بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب سب سے پہلے تو میں پاکستان کو مبارک بات دوں گی کہ پاکستان کو ایک بہترین بجٹ ملا اس وقت جبکہ ہم تاریخی اندھیروں میں پھسے ہوئے تھے ہم نہ صرف معاشی بدحالی میں پھسے ہوئے تھے بلکہ ایک ہنگامی انتشار میں بھی پھسے ہوئے تھے ان حالات میں عساق دار صاحب نے ہمیں بہترین ایک بجٹ دیا ہے جبکہ ایک چیمہ گوئیاں ہوتی تھی کہ بجٹ تو پاس ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ سر میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گی پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اپنے قائد نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ ہم نے سب نے یکجہ ہو کر ان مشکلات میں سے پوری پارٹی کو مبارک بات دینا چاہوں گی پوری پی ڈی ایم کو مبارک بات دینا چاہوں گی کہ اتنے مشکل حالات میں جس وقت کہ ہم سن رہے ہیں پچھلے چھ مہینے سے آٹھ مہینے سے کہ اب ہوا ڈی فالٹ صبح اٹھتے آنکھ کھلتی ہے تو ہم سنتے ہیں کہ جی ڈی فالٹ ہوا اب ہوا کے اب ہوا کے اب ہوا نہیں ہوا الحمدللہ نہیں بنا سری لنکا الحمدللہ پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں آئے دن ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ پاکستان کا انجن تو بند ہو رہا ہے پاکستان میں تو تیل بھی نہیں ہے تیل آ گیا رشیہ سے تیل آ گیا آزربائی جان سے گیس آ گیا سی این جی آ گیا سر اب کی کیبنٹ اور پچھلی کیبنٹ میں ایک موازنہ کیجے اب کی کیبنٹ میں کبھی آپ نے ایسی بات نہیں سنی ہوگی کہ ایک ہیڈ آف سٹیٹ ہمارے ہیڈ آف سٹیٹ کو مل کے جائے ہمارا ہیڈ آف سٹیٹ کیبنٹ میمبرز کے سامنے مزاق اور تزہیق کرے جبکہ ہم دوسرے ہیڈ آف سٹیٹ کے آگے ہاتھ بان کے کھڑے ہیں اور وہ تزہیق اسی کا کیبنٹ میمبر جا کے شکایتاً دوسری کنٹری کو جا کے بتا دے اور تعلقات خراب ہو جائیں الحمدللہ ہمارے اس وقت سارے ممالک کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں سعودی آریبیا کے ساتھ یو اے ای کے ساتھ ای او کے ساتھ امریکہ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ افہام اور تفہیم کے ساتھ چل رہے ہیں سی پیک کا خانہ خراب کیا گیا اتنا برا حال کیا گیا ایک طرف نوجوانوں کو نوکریوں کے خواب دکھائے گئے دوسری طرف سی پیک کا پیہ بٹھا دیا گیا ان کے اپنے فائننس منسٹر نے جا کے وہاں مخبری کر دی کہ جی ہم نے تو کسی دوسری کنٹری کو کہ جی ہم نے تو یہ 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 ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے نرازگیاں شروع ہو گئیں سی پیک is serious business سی پیک links us to the rest of the world یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں کیونکہ نواز شریف ہمارے قائد نے پورے پاکستان کو سڑکوں کا جال دیا منڈی سے مارکٹ تک سڑکوں کا جال دیا آج ہم آرام سے ہر جگہ جا سکتے ہیں گوادر میں جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں وہ دیکھئے پنجاب میں جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں وہ دیکھئے اپنے ہائی ویز دیکھئے کس طریقے سے ہم نے وہ چیزیں چلائیں اور وہ چلانا تھی چار سال میں ایسے لگتا تھا کہ پیہ جام ہو گیا ہے ملک کی معیشت کا پیہ جام کیا ملک کی ترقی کا پیہ جام کیا اور ہم لوگ جو الیکٹ ہو کر اس ایوان میں آئے ہیں ہم مشکور ہیں اپنے ووٹرز کے ہمارے مو پہ کالا ٹیپ تھا اور ہمارے ہاتھ چوروں کی طرح پیچھے بندے ہوئے تھے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اس ایوان میں جنگل کا بھی رول اتنا برا نہیں ہوتا ہوگا جو حالات ہم نے دیکھیں جو گالیاں ان گناہگار کانوں نے سنی ہے خواتین کے لیے کیا حالات بنے ہوئے تھے کیا انتشار بنا ہوا تھا تو سر یہ ساری جو ایک بیگراؤنڈ ہے اس میں یہ ایک بل پیش ہوتا ہے ابھی سال ہوا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو آئے ہوئے برے حالات میں چھوڑ کے گئے ایک عجیب سی بد امنی ہے ایک عجیب سی ناومیدی میں چھوڑ کے گئے پھر میں یہاں ذکر کروں گی کہ جو نو مئی کے واقعات ہوئے میں خیراج تحسین پیش کروں گی چیف آف آرمی سٹاف کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کہ ملک کو سنبھال لیا ملک کو سنبھال لیا ملک کو سیول وار سے بچا لیا خانہ جنگی سے بچا لیا اگر خانہ جنگی ہو جاتی اور طویل پکڑ جاتی تو آج ہم پہ بدترین سینکشنز لگے ہوتے اور ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے آپ دیکھیں دنیا میں جن کنٹریز میں سینکشنز لگے ہوئے ہیں کوئی دوسرا ملک ان کے ساتھ ان کے اوپر نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے گزر جاتے ہیں ایسے ہیں وہ تو کہ جیسے مریخ میں رہتے ہیں وہ لوگ ہم نے اپنے ملک کو خانہ جنگی سے روکا اور سر یہ جو بجٹ ہے یہ اب ایک امن کی صورتحال پیدا کرے گا یہ ہمیں ہوپ دے رہا ہے یہ ہمیں سٹیبلیٹی دے رہا ہے اور یہ ہمیں جو ہماری ٹیم وک ہے جو پی ایم ایل این کا ایک بنیادی طریقہ کار ہے خاص طور پر معیشت کا وہ دکھا رہا ہے کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر میں بہت ضروری سمجھتی ہوں اس سے پہلے کہ میں بجٹ کی چیدہ چیدہ باتوں کا ذکر کرنا شروع کروں میں بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ میں اس پائٹ پائپر کا ذکر کروں کیونکہ مجھے اپنے ملک کے نوجوانوں کی بہت فکر ہے مجھے اپنے ملک کے بچوں کی بہت فکر ہے کہ ان کے ذہنوں میں جو زہر بھرا گیا ہے وہ زہر کو نکلتے میں کتنے آیام گزر جائیں گے کہاں ہے وہ پائٹ پائپر جو اپنی بانسری بجاتے ہوئے جو پچاس فیصد ہمارے بچے ہیں جو تیس سال سے نیچے کی عمر پہ ہیں چوبیس سال سے نیچے کی عمر پہ ہیں کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے جانے کی کوشش کرتا رہا نو مئی میں نظر آ گیا کدھر تھا وہ پائٹ پائپر ایک دن کی گرفتاری کے اوپر اس نے کتنے گھروں کو پامال کیا کتنے لوگوں کو آگے کہا کہ آؤ جیل بھرو کہاں ہو بھائی تم مرسیڈیز میں پھر رہے ہو پائٹ پائپر آنکھیں کھولیں ماں باپ آنکھیں کھولیں اور یہ بچے آنکھیں کھولیں یہ پائٹ پائپر جو ہے اس کا ٹوٹل خاتمہ کر دیں اور یہ نفرتیں اب ہم ہمارا نہ صرف ہم نے معیشہ ٹھیک کرنی ہے ہمیں تو اب اپنے بچوں کی ذہنوں کو بھی دھونا ہے بتائیے کس کلینر سے صاف کریں گے ہم وہ جو پولرائزیشن ہو گئی ہے وہ جو نفرتیں ہو گئی ہیں انتشار پھیلاؤ مجسمیں جلاؤ جو آپ کے شہدائیں ہیں ان کے مجسمیں جلاؤ گالیاں دو تھوکے پھینکو ان کے اوپر enough نہیں ہوگی یہاں سیول وار یہ پاکستان ہے یہ ہمارا ملک ہے حب الوطنی کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے یہ پی ڈی ایم ہے نا دیکھئے اس وقت اکھٹے ہو کے کھڑے میں اکھٹے کھڑے ہیں پارٹی اپنی اپنی ہے مگر اکھٹے کھڑے ہیں ملک کی سالمیت کیلئے اکھٹے کھڑے ہیں اتنے مشکل حالات میں عساق دار صاحب نے آ کے یہ بجٹ بنایا ہے میں جانتی ہوں دن اور رات ایک کر کے شہباز شریف نے یہ بجٹ بنوایا ہے کس طریقے سے ہم نے بیڑا اٹھایا ہمیں کہا گیا کہ پاگل ہو گئے ہیں آپ کہ ملک کی معیشت آپ نے لے لیے ہم نے کہا نہیں ہم کریں گے کیا حالات ہیں جب نواز شریف ملک کو چھوڑ کے گئے تھے اور اب کیا حالات ہیں تو اس لیے میں پاکستانیوں کو کہتی ہوں کہ سبر و تحمل کے ساتھ اب آگے چلیں یہ جو پائٹ پائپر ہے اس نے ایک سکول کی اینچ نہیں لگائی اس نے ایک ہسپتال نہیں بنوایا کیا دیا آپ کو لنگر لنگر خانے وہ بھی اسلام آباد میں تین لنگر خانے اور وہ تو ہماری پارلیمنٹ کو بھی چونہ لگا کے چلا گیا گیٹ فائیو میں ایک نلکہ لگایا وہ بھی خیراتی پیسوں سے نلکہ لگا کے گیا کہ جی میں نے نلکہ لگایا ہے میں تو اس کا ذکر بھی نہیں اب کرنا چاہتی لیکن میں اپنے نوجوانوں کے لیے اس کا ذکر کر رہی ہوں کہ خدارہ اتنے بے وقوف نہ بنو پاکستانیوں حمد سے کام لو عقل سے کام لو یہ بجٹ جنابِ ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ بجٹ نوجوانوں کا بجٹ ہے یہ بجٹ ہمارے کیسانوں کا بجٹ ہے یہ بجٹ ہماری خواتین کا بجٹ ہے اس میں ایجوکیشن ویمن انپاورمنٹ ایگری کلچر انٹریپنیورشپ پرائیم منسٹر لون سکیم سب چیزیں دی گئی ہیں سب چیزیں دی گئی ہیں یہاں پچاس کروڑ نوکریاں اور بیس کروڑ گھر نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم دیں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مواقع دیں گے آپ آگے بڑھیں ہماری میرے اپنے علاقے میں بزنس جو کر رہے ہیں بچے وہ کتنا چمک رہے ہیں پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں صرف شہروں کے بچے تیز نہیں ہوتے ہیں ہمارے علاقوں کے بھی بچے بہت تیز ہوتے ہیں ان کو یہ سہولیات جو دی جا رہی ہیں اس بجٹ میں ان تک یہ سہولیات پہنچنی چاہیے جناب سپیکر 40% of پاکستان is urban 60% is rural یہاں پر یہ بجٹ کو جب ہم ایک دفعہ پھر اس کے اوپر نظرے ثانی کریں گے تو میں چاہوں گی کہ یہ نظرے ثانی کریں کہ صرف یہ urban کے لیے یا صرف وہ لوگ جو ایک نیٹورک میں آتے ہیں ان کے لیے مقصد ہو کے نہ رہ جائے مگر ہمارے کونے کونے تک پہنچے پورے پاکستان میں اور پورا پاکستان ہمارا ہے یہ جو علاقیت ہے نا کہ جی تم پتھان ہو تم پنجابی ہو تم بلوچی ہو یہ ختم ہونی ہوگی یہ ختم ہونی ہوگی یہ نفرت ختم ہوگی کہ یہ کسی نے ادھر سے ایک جھنڈا پکڑا ہوا ہے کسی نے ادھر سے ایک جھنڈا پکڑا ہوا ہے کسی نے ادھر سے ایک ٹوپی لگائی دیئے پاکستان کا جھنڈا ہوگا اور یہ جو آج بات ہوتی ہے نا نیا پاکستان پرانا پاکستان جدید پاکستان انٹرنیشنل پاکستان یہ بین کیا جائے پاکستان is only پاکستان پاکستان is nothing as but پاکستان کوئی بھی پارٹی کوئی بھی ینگسٹر کوئی بھی کچھ کہے پاکستان کو نیا پرانا یہ وہ نہیں پاکستان سب پاکستانی ہے ہاں اٹھاروی ترمیم ہو چکی ہے ہم administratively devolve ہو چکے ہیں بجت سارے صوبے اپنا دے رہے ہیں سوچ ایک ہونی چاہیے ہاتھ پیر چھوڑ کے مت بیٹھیں میں پورے پاکستانی بچوں کو یہ کہتی ہوں میں پورے پاکستانی نوجوانوں کو یہ کہتی ہوں کہ ہاتھ پیر چھوڑ کے مت بیٹھیں سر اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ خاص ایریا میرا جو ہے وہ early childhood education رہا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت اسلام آباد capital territory میں early childhood education کی classroom start کرنے کے لیے بجٹ رکھا ہے میں ان کو مبارک بات دیتی ہوں this is the first in پاکستان's history and the other provinces should follow اور سر اس کے علاوہ Child Protection Institute کو پیسے دیئے گئے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آگے جا کے بہت بڑی ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ out of school children کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے HEC کا رول میں بیان کرنا چاہتی ہوں میں نے پونے چار سالوں میں پائٹ پائپر کی جب یہاں پر حکومت تھی پونے چار سالوں میں میں نے دیکھا کہ ہم تو منڈی بن گئے ہیں یونیورسٹیوں کی they are university they are university now is the time to evaluate the universities what are we producing in those universities ہم نے ٹھیک ٹھاک بجٹ دے دیا ہے HEC کو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں ہم میرے بہت وائس چانسلرز ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور وہاں پر بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں آپ کے جو ابھی merge areas ہیں ان کی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر کہ وائس چانسلرز نہیں ہیں جہاں پر permanent staff نہیں ہیں اور یہ بہت ضروری ہے اور دیکھئے نوجوان کا حدف صرف تعلیم نہیں ہونا چاہیے engineer بن جاؤں doctor بن جاؤں فلانا بن جاؤں فلانا بن جاؤں کردار سازی کہاں گئی یہ جو انتشار پھیلا ہوا ہے یہ جو ہر کوئی ٹکٹوکر ڈاکٹر بھی ہیں اور ٹکٹوکر بھی ہیں engineer ہیں اور ٹکٹوکر بھی ہیں social media star ہیں بھئی ایزی پیسے بن جائیں گے آپ گالیاں نکالنا شروع کر دیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو یہ تو میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے سنائے کہ آپ تو ڈالروں میں لے رہے ہیں اپنے اداروں کو گالیاں نکالنے کے لیے بڑے بڑے پیسے مل رہے ہیں بڑے بڑے پیسے بنا رہے ہیں نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے اب جہاں رہتے ہو اس کے ساتھ یہ برائی نہیں کرنی ہے شخصیت سازی کرو اپنی اپنے کردار کو بہتر کرو افہام اور تفہیم پیدا کرو اچھا پاکستانی بنو سر اور یہ ایک اور میں بات کرنا چاہوں گی یہاں پر اس بجٹ میں خاص طور پر کہ ہم نے وکیشنل سینٹرز کے لیے اور خواتین کے لیے ایک بجٹ مخصص کیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس تھوڑا اسی بھی گنجائش ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو یہ بجٹ ہمارے ہر سیکٹر میں وہ بجٹ ہونا چاہیے خواتین کے لیے خواتین کو دڑبے میں نہ ڈالیں law and justice ہو human rights ہو کوئی آئی ٹی منسٹری ہو کوئی بھی commerce منسٹری ہو foreign affairs ہو ہر منسٹری میں ہر شعبجات میں یونیورسٹیز میں کتنے وائس چانسلز ہیں اس وقت آپ کے پاس عورتیں قائد عظم میں کب when was the last time when we had a woman وائس چانسلر عورتوں کی یونیورسٹی میں ہی کیوں عورت بنے وائس چانسلر آپ اس وقت کوٹا مقرر کر دیجئے بیس فیصد یونیورسٹیز میں وائس چانسلز عورتیں ہوں گی میں نے تو بڑا i'm being very conservative about it پھر آپ دیکھئے کہ کیسے کردار اچھے ہوتے ہیں آپ یہ یہ لے آئیے ٹھیک ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں جو law and justice میں آج کل میں ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جی سپریم کورٹ کی پریزیڈنٹ آپ کو آسمہ جھانگی رونا پڑتا ہے کہ صرف آپ ایک آپ ایک ہوں گی ابھی تین لہور میں دو لہور میں ایک پشاور تین لہور میں عائشہ ملک کو ملا کے ایک پشاور میں سندھ اور بلوچستان میں تو نامو نشانی نہیں بار association میں آپ پوچھ لیں خواتین سے وہ کہتی ہیں گسل خانہ ہی نہیں ہے کہاں سے آگے بڑھیں گے سر ہمیں ایک تو gender specific budgeting کرنے کی ضرورت ہے خواتین کی بجٹ ہر صوبہ جات میں اور ریویو کریں کہاں کوٹے ہیں کہاں ان کے کوٹے کھائے جاتے ہیں کتنے syndicate سے ان میں سے نکال کے ان کو پھینک دیا گیا ان کی سیٹیں مل لی گئی ہیں ان کی مراد مل لی گئی ہیں پولیس والی خواتین کہتی ہیں کہ جی ہمیں فیل میں نہیں بھیجتے ہیں کیوں بھائی کیوں نہیں بھیجتے ہیں کتنی خواتین کو آپ نے ایسے چو لگا دیا بہت اچھا ہے بینظیر بھٹو نے ویمن پولیس ٹیشنز کا انعقاد کیا بہت اچھا ہوا لیکن ہم آگے کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں چاہوں گی کہ میرے شکرگر میں بھی خواتین کی پولیس ٹیشن ہو ہر کانسٹیٹونسی میں خواتین کا پولیس ٹیشن ہونا چاہیے سر اور یہ ہے کہ جب تک خواتین رول نہیں ٹھیک سے ادا کر سکیں گی جب تک سے ہماری لوکل باڈیز فعل نہیں ہوں گی لوکل باڈیز کا فعل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بجٹ ایک انٹینشن ہے اور پھر وہ ایک امپلیمنٹیشن کا ذریعہ بنتی ہے اور وہ جو انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوگی جب میں شکرگرڈ اور زفروال کو دیکھتی ہوں اور میں اس ایوان کو دیکھتی ہوں تو ایک لائن جو مل سکتی ہے اس یہاں سے اور وہاں سے وہ ہے لوکل باڈیز کی جس میں ہم خواتین کا جو ہم نے کوٹا مقرر کیا وہ بہت ضروری ہے یہی طریقہ ہے کہ ہم جو رورل اور اربن ڈیوائیڈ ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں سر آخری بات دو باتیں میری ہیں ساڑھے چار سالوں میں بہت سی قانون سازی کی پروہیبیشن آف کارپرل پنشمنٹ کیا پروٹیکشن آف ڈومیسٹک ورکرز کیا پیکا آمینڈمنٹ کیا سائبر کرائم اگینسٹ چلرن اپنے پارٹی کے پلیٹفورم سے یہ تین بلز کیے میں یہ دیکھتی ہوں کہ لیجسلیشنز یہاں بہت ہو رہی ہیں پاکستان is an over لیجسلیٹیڈ کنٹری کانون بہت ہیں مگر مگر سر امپلیمنٹیشن ان کا رولز آف بزنس بننا اور پھر ان کو ٹیلی کرنا بجٹ کے ساتھ کہ بجٹ اور کانون سازی میں کیا جو ہے وہ ایک سینرجی بن رہی ہے ٹھیک ہے سر تو اس لیے جو اگلی اسیمبلی ہماری آئے گی ان کو ہوم ورگ دیں ان کو ہوم ورگ دیں کہ خالی یہ باتیں اور خالی اس طرح سے نہیں ہوگا یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے سارے قوانین کو ریویو کریں اور جو قوانین ہمارے پہ لاغو نہیں آرہے اس وقت ان کو ہم دو اوے کریں اور جو ہمارے پرانے جو ہمارے مصبت قوانین ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں سر میں اب بات کرتی ہوں سب سے امپورٹنٹ بات ہے شکرگڑ اور زفروال کی سارے تین سال ہاتھ بندے رہے مو بند رہا بات نہیں کر سکے بات اگر کی بھی تو کوئی سنوائی نہیں ہوئی اب جو بجٹس ملے ہیں تو سب سے بڑی ترجی جو ہوتی ہے علاقے کی ہوتی ہے سڑکیں بنانا وہ بن رہی ہیں اور جو مناسب بجٹس تھی وہ دیئے گئے ہیں سر بہت بہت ضروری ہے کہ وہاں ہمارا جو ہسپتال ہے وہاں پر بچوں کا سیکشن نہیں ہے اس ہسپتال کو اپگریٹ کیا جائے اس میں بچوں کا سیکشن بنایا جائے اور عورتیں شکرگڑ کی 80% 80% فیصد فیمیل لٹرسی ہے مگر یونیورسٹی نہیں ہے اب تو لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دی ہیں پیٹرول کی مہنگائی کے ساتھ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دی ہوں انہوں نے ساتھ ساتھ ریلوے شکرگڑ ٹو نارو وال بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا جو ریلوے کا جو ایک سیکشن ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے اور ویمن پولیس ٹیشن جیسے یوت پروگرام پاکس نہیں ہیں بچے بہت کھیلنا چاہتے ہیں اتنی خوبصورت علاقہ ہے اتنا بہترین علاقہ ہے پوری دنیا میں لوگ پھیلے میں وہاں سے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا یہ حقوق دیے جائیں بہت ضروری ہے سر اور آخری بات میں جو کرنا چاہوں گی جو بہت امپورٹنٹ ہے جس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے معاشی کانٹریکٹ کی اکنومک کانٹریکٹ ڈیموکرائٹک کانٹریکٹ کی مگر ہمیں اب کرنا پڑے گا ایک سوشل کانٹریکٹ کیونکہ جو ہمارا زبان جو ہمارے نوجوان کی سوچ جو انتشار کا جو جو غصہ اور یہ ساری چیزیں جو آگئی ہیں سوشل کانٹریکٹ کہ کس طرح ہم بیہیف کریں گے ہمارا رویہ کیا ہوگا ہمیں توییز میں آنا پڑے گا مجورٹی مسلم پاکستان is مسلم سٹیٹ اور یہ ہے کہ یہاں پر ہم قرآن شریف کوئی غور سے پڑھ لیں ہم اپنے نبی کو ہی غور سے دیکھ لیں کیا ہم کر رہے وہ جو ہمیں سکھایا گیا میں ہمارا نقصان ہوا ہے ان نوجوانوں کے ذہن جو خراب ہوئے ان کو ہم صاف کر سکیں سر میں پر امید ہوں اور میں بہت امید کرتی ہوں کہ پاکستان اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا اور آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے ہمارے ملک پہ پاکستان زندہ بات شکریہ جی